خلیلو رحمان کمر اور ماروی سرمت کے درمیان شروع ہونے والے تنازع کو اب دو دن گزر چکے ہیں لیکن یہ تنازع اب تھنڈا ہونے کی بجائے ایک اور نیا موڑ لے چکا ہے اور یہ نیا موڑ اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ روز جیو ٹی وی کے انتظامیہ نے خلیلو رحمان کمر کے ساتھ حال ہی میں ہونے والا معاہدہ اس وقت تک معاتل کر دیا جب تک وہ ماروی سرمت سے معافی نہیں مانتے جیو ٹی وی کا یہ معاہدہ جیو سیونٹ سکائی انٹرٹینمنٹ کے عبداللہ قادوانی اسد قریشی اور خلیلو رحمان کمر کے درمیان ہوا تھا جس کے تحت خلیل نے جیو ٹی وی کے لیے چار ڈراماز اور ایک فیچر فلم بھی لکھنی تھی جس میں سے ایک ڈراما جلد آنئر ہونے والا ہے جیو ٹی وی کے اس اعلان کے کچھ دیر بعد ہی خلیلو رحمان کمر کی طرف سے بھی آفیشل سٹیٹمنٹ سامنے آگئی اب اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے خلیلو رحمان کمر سے رابطہ کیا ہے جن کا جیو کے اس قدم کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ بھی سنیے جیو کے ساتھ کونٹیکٹ جو ہے وہ میرے دوست ہیں برلہ کاردوانین صاحب اور آسر قراشی صاحب ان دونوں کی اپورس کے امام پر ہوا تھا it was an effort been made to the last so many years because میں بہت زیادہ اٹرش تھا ایاروائی کے ساتھ although میں ایکسکلوسیب کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ایپلے بھی خلاص لیکن میرا کیونکہ زیادہ جھکا ہو ہمائیون سرد و متین کی طرف تھا اور اس بنا پر میرا کام تھا اپنا ایر وائی پر کلتا تھا تو میں ان سے ان کی بہت دوستیاں اور مہربانیاں تھی میرے ساتھ تو اندر دیٹ میں نے فائنلی اگری کر لیا کمی چار سیگل اور ایک فلم دوں گا اور ایسے ریلی جیسے کیا اس طرح ہمیں بہت فارمالی کانٹریکٹ سائن گیا اس پر بری ہم نے ہمارے ساہب نے دوائیں شوائیں بھی مانگی گئیں اور پڑی تھیں لیکن وہ دوائیں شاید پوری نہیں ہوئیں وہ جیو جیو کے جو پرسوں ان کے جو نیوز چینل ہے اس نے اتنی بطمیزی بھی واحیات گفتو کی میرے بارے میں ویڈاوٹ نوئنگ اور ویڈاوٹ اور ویڈاوٹ ٹیکن انٹو اکاؤنٹ اس نے جو ٹریک ریکارڈر کس قسم کی بطمیز اور واحیات کو گفتو کرتی ہے لوگوں کے ساتھ شوز اور کس طرح کے ٹویٹ کرتی ہے میں تو حیران ہو گیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک چلی ریسورس فول وومن جو میرے جس کی ذمہ داری ہے اور وہ ایجنٹ ہے کوئی جس کو یہاں بھیجا گیا ہے میرے ملک کے سوشل سیٹ اپ کا بیڑا کرنے کے لیے اور اس کو جیو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بیک کریں تو جیو نے دو دن لیے اور یہ سوچے خنا کہ خلیل و رمان کمر کو اللہ نے ایسا وقت نہیں آیا کہ اس کو جیو کی ضرورت کی لیکن میں اس محبت میں اپنے دونوں دوستوں کی جن کو میں حال حال کسی بات پر انکار کر سکتا ہوں تو میں میرا جھکاو ہو گیا اس کی طرف اور میں تو میرے تو حسی نکل گیا جاب انہوں نے لکھا گیا میں سسپینڈ کر دیا کارٹیکٹ اس بات سے تو ان کو ڈرنا چاہیے ساں سے کسی جمالے میں کہ وہ میں سسپینڈ نہ کر دیا اس کو لیکن میں اپنے کارٹیکٹس میں بھایا کرتا ہوں اور پھر میرے دونوں دوست اس قدر میرے لیے قابل حتام سے تو میں یہ جورت نہیں کر سکتا تھا اور جب مجھے یہ خبر بیچ میں سے نکلی تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور پرہیپس دیوار آلسو اگنورت تو انہوں نے کہا نے خلیل صاحب ایسا ہو سکتا ہی ہے اور میں مجھے جواب تھا یہ ملا لیکن تو شام کو جب یہ نکلایا ہے تو میں نے ان سے رابطہ کرنے کوشش کی پرہیپس سورسوک شرمندہ تھے تو انہوں نے پون نہیں اٹھائے اس کے بعد میں نے امیجیٹلی اپنا اس سسپینشن کو کینسلیشن کر دیا اللہ کے فضل سے اور اللہ سے دعا کیلئے کہ یہ سیکریفائز اس نوبل کاؤز میں میرے کام آئے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تینک یو سو مچ خلیل صاحب اس سارے تنازے میں شوبیس فٹرنٹی کھل کر ماروی سرمت کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے یقیناً جس کے دباؤں میں آ کر جیو نے خلیل کے ساتھ یہ معاہدہ معتل کیا لیکن ہمارے لیے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عام عوام کی ایک بڑی تعداد کھل کر خلیل و رحمان کمر کی بھرپور حمایت کر رہی ہے جو شاید کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا اب یہ کہنا مشکل ہے کہ عوام کی خلیل کے لیے حمایت کی وجہ ماروی سرمت کے لیے نفرت ہے یا عوام واقعی خلیل و رحمان کمر کے نیریٹیو کو سپورٹ کرتے ہیں اب عوام کی ایک بڑی تعداد نے جیو کے خلاف بھی اپنے تحفظات کا اصحار کیا ہے اور سوشل میڈیا پر ہیشٹیگ بائیکارٹ جیو اور ہیشٹیگ آئیم وید خلیل اور ہیشٹیگ سپورٹ خلیل و رحمان کمر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس ہم آنے والے دنوں میں بھی آپ کے سامنے لاتے رہیں گے انٹرٹینمنٹ سے جڑی تمام خبروں کے لیے جڑے رہیں انٹرٹینمنٹ پاکستان کے ساتھ موسیقی